دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو تھوڑا سا نیسٹنگ ایلیمٹ کے بارے میں جو صحیح سٹرکچر کے حساب سے ہم کام کر سکتے ہیں سیمنٹک طریقے سے وہ بتاؤں گا تھوڑی دیر کے لیے سیمنٹک کو نیسٹنگ کو سب کو بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے اب یوں سمجھیں کہ یہ ایک باکس ہے پورا صحیح ہے یعنی اگر میں اس پہ آؤں شروع سے چلوں آپ یہ دیکھیں نمبر ون پہ ہمارا آتا ہے بھی یہ برانڈنگ یہ ہمارا پورا ایک سیکشن ہے سیکشن سے مراد جو ہمارا ایش ٹیمک ایلیمٹ ہے وہ اس کو سیکشن نہ سمجھے ایک نورمل جو ایک ورڈ ہے انگلیش کا سیکشن ایک گروپ ایک باکس ایک ہمارا ڈیو یا بلوک جو بھی کہلے یہ ہمارا ایک پورا سیکشن ہے اس کے بعد افکرس ہمارے پاس ایک دوسرا سیکشن ہے جو کے مین ہیں صحیح ہے اور اس کے پاس ہمارا تیسرا اور چوتھا اور اس طرح کے ہمارے پاس سیکشن ہے اب پہلے سیکشن کے اندر جو ہم نے کام کیا تھا وہ تو ہیڈنگ تھا ہمارا آپ کو یاد ہوگا ہیڈنگ کے اندر ہم نے ایچ ون ڈالا اور ایچ ون کے بعد جو ہے ہم نے نیویگیشن ڈالی صحیح ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو دوسرا ہے مین ہے اس کو بھی ہم نے پھر دو حصوں میں ڈیوائیٹ کیا ڈیوائیٹ سے مراد ہم نے اس کی نیسٹنگ بنائی وہ نیسٹنگ کس طرح بنائی آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ دیکھیں چپکا ہوا ہے جناب ایچ ون اس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوا ہے نیو جو ہے وہ ایک پورا بلوک ہے ایک بلوک کہلیں بلوک ایلیمنٹ ہے کیونکہ یہ تو ایک سیکشن کہلیں فور اوائل یہ اس کے ساتھ نیسٹ ہوا ہوا ہے چپکا ہوا ہے یہ ہیڈر ہے اور ہیڈر کے ساتھ پھر ایچ ون ہے پھر یہ نیو ہے اسی ذریعے سے اگر میں مین کو کلک کروں گا تو افکرس آپ کے سوفٹر کے اندر بھی یہ کیپیبلیٹی یا سلائیت ہوگی کہ وہ دکھا دے گا کہ جو پہلا ایلیمنٹ آپ نے جو ایسٹی ایمل کا سلیک کیا ہے اس کا لاس کا ختم ہوتا ہے تو جیسے میں اس کو سلیک کروں گا تو یہ مین میرا آگیا اب اس مین کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمارا پھر آرٹیکل اس کے ساتھ نیسٹ ہوا ہوا ہے صحیح ہے تو اسی طرح ہم لوگ لیاوٹ بناتے ہیں نیسٹی ڈی ایمل پھر اس کے اندر پھر کیا چیز کی ضرورت پڑے گی پھر اس کے اندر کونسی چیز کی ضرورت پڑے گی اس طرح ہم ڈیفرنٹ طریقے سے ہم کام کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر ہم کچھ لوگ بہت ہی سپیڈی ہوتے ہیں ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو نہ اتنی اتنی چیزیں آئیں گی اس کے اندر آرٹیکل آئے گا آرٹیکل کے اندر سیکشن آئے گا سیکشن کے اندر پھر آرٹیکل آئے گا یہ تھوڑا سا مشکل نہیں ہے یہ لینڈی پروسس ہے لیکن اگر آپ اس کو رننگ میں آپ بار بار اس کی محنت کریں گے کوشش کریں گے تو آئی ہوپ کہ آپ جلدی اس کو سیکھ لیں گے اور اگین یہ ایک مشکل نہیں ہے یہ تھوڑا سا ایک لینڈی ہے یعنی اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے جیسے مثال کے طور پر اس وقت میں یہاں پر آؤں تو اس وقت جو ہمارے پاس یہ میں اس کو آف کر رہا ہوں سلیئر کو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے لیکن یہاں تک یہ اینڈ تک مہن ہے اس مہن کے اندر ہم نے اس کو کہا ہے کہ یہ پورا مہن ہے لیکن اس مہن کے اندر یہ چیز جو ہے ہم نے یہاں کہی ہوئے کہ یہ چیز ہماری آرٹیکل ہے صحیح ہے یہ پوری آرٹیکل ہے اور یہ جناب آپ اس کو آپ کنسیڈر کریں ایزا سیکشن کے طور پر تو اس نے سیکشن کے طور پر اس کو کنسیڈر کیا صحیح ہے اب اس کے اندر آپ دیکھیں یہ جو کمنٹس لکھا ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا زوم ان کروں صحیح ہے اس کمنٹس کے اندر سب سے پہلے تو یہ پیراغراف ہے فورا وائل ہم اس کو پیراغراف دیتے ہیں پھر یہ ہمارا ایک طرح سے آپ یوں سمجھنے کے یہ بھی ہمارا ایک پیراغراف ہوگا یہ جو نیچے لکھا ہے اس کے بعد ہم ہم ایچ 3 کا ہم اس کو ٹیک دے سکتے ہیں ایچ 4 کا اگر یہ ایچ 3 ہے تو کیونکہ یہ اس کا سب سیکشن ہے تو ہم اس کو ایچ 4 دے سکتے ہیں تو میں نے اس کو بنایا ہوا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے نیچے میں نے اس کو لکھا ہوا ہے میں نے یہاں سے یہاں تک کاپی کیا میں نے کنٹرول سی سے کاپی کیا اور کاپی کرنے کے بعد ہمارے پاس جو کمیٹ ہے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کمیٹ ہے اس میں ہے تو اس کو میں یہاں پر آکے پیسٹ کر دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیسٹ ہو گیا ہے یہ ہمارا ایک سیکشن ہو گیا اس سیکشن کے اندر ہمارا یہ ایچ تھری ہے اور اس ایچ تھری کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ پیراغراف بنا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ایچ فور ہے کیونکہ یہ اس کا سب سیکشن ہے کس کا ایچ تھری کا صحیح ہے تو ہمارا ایچ فور ہو گیا یہ کمنٹس ہو گئے ہمارے پھر یہ ہمارا پیراغراف ہو گیا پھر یہ جو بھی جو کوٹ ہے جس نے جیسے میں نے یہاں پر اپنے آپ کو شو کیا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں صحیح ہے یہ ڈیمو ٹیکس ہے آپ ڈیمو ٹیکس اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو پوری ویب سائٹ مل جائے گی اس کے اندر آپ جتنے ورس چاہے ہیں تو آپ نے سیلک کر سکتے ہیں صحیح ہے لیکن افکورس جب آپ ریل ویب سائٹ پر کام کر رہے ہوگے تو آپ کے پاس ایک ریل جو ہے نا وہ تیسٹیمونیلز ہوں گے صحیح ہے تیسٹیمونیلز مراد لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا یوں سمجھنے کے ایک نیسٹنگ ایلیمیٹ ہے صحیح ہے کہ ہم نے یہ سیکشن منایا اور سیکشن تو بنا ہوا تھا پھر اس کے بعد پھر ہم نے ایس تھیری کے اندر ہم نے کام کیا اور ایس تھیری کے اندر ہم نے آپ کے سامنے کمیٹس جو کہ پہلے سے چلا آرہا ہے کمیٹس لکھا وہ آرہا ہے اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں پیراغراف کے اندر پھر میں نے وہ ساری چیزیں لکھی جو کہ وہاں ریکوائیڈ تھی پھر اس کے اندر انکل لنک بھی ہے ہمارے پاس صحیح ہے جوائن ہے یا جوائن آور کرو ہے ریجسٹر ہے پھر یہ ساری چیزیں ہمارے پاس یہاں لکھی ہوئی ہیں صحیح ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہمارا ایچ فور ہے جو کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایچ فور ہے اور ایچ فور کے بعد پھر یہ ہمارا یہ لارم ایم سم یہ سارے چیزیں ہمارے پاس یہاں آئی ہوئی ہیں اوکے تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں اب اس میں یہ دیکھیں کہ یہ تو چلیں سیکشن ہم نے اس کو مان لیا یہاں تک یہاں تک یہاں تک سیکشن ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ایچ فور سے لے کے یہاں تک چیز ہے یعنی امتیاز احمد قاضی روٹ یہ اور یہ کمیٹس یہ یہاں سے یہاں تک اگر آپ ان دو چیزوں کو دیکھیں تو یہ دو چیزیں ہم سے کچھ کہہ رہی ہیں کہ یار اس کو تھوڑا سا گروپنگ کرو اس کو الگ الگ کرو کیونکہ یہ ایک الگ پارٹ ہے صحیح کمیٹس تو صحیح یہ سمجھ میں آگیا یہ ہمارا پورا ایک پارٹ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی سی سمجھنے کی چیزیں لیکن ایک دفعہ اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی جس طرح اگر آپ اس کو دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے میں اس کی کوٹنگ نہیں بتا رہا آپ کو میں وربلی زبانی سمجھا رہا ہوں اگر اس کو دیکھیں تو میرے ذہن میں آتا ہے اوکے یہ ایک سیکشن بنے گا یہ جو پیچھے ایک کلر ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ایک مٹی قسم کا کلر ہے یہ ہے براؤن لائٹ براؤن یہ ایک سیکشن بنے گا اس سیکشن کے اندر یہ ایچ تھری ہوگا یا ایچ ون ہوگا یا ایچ ٹو ہوگا سمتھنگ ہوگا پھر اس کے اندر ہمارا ایک ایمیج لگے گا اب چونکہ ایچ ٹی ایمل فائف کے اندر ہمارے پاس نیو قسم کے ایلمنٹس آگئے ہیں اس میں ہمارا فگ کیپشن یا فگر ہے تو ہم چلو ہم نے کہا کہ اس کو ایک فگر دے دیں گے یا ہم اس کو ایمیج دے دیں گے یا پیراغراف کے اندر ایمیج دے دیں گے یہ ہمارا اس کے اندر نیسٹ ہو جائے گا سہیے پھر ہم نے کہا اوکے یہ ایچ تھری ہوگا پھر یہ ہم نے کہا اس پورے سیکشن کو کیوں نہ ہم کچھ اور ڈیو دے دیں یا کچھ اور ایک ایلمنٹ دے دیں تو ہمارے ذہن میں اس طرح structure بنتا ہے تو ہمارا structure جو بھی ہو اگر آپ نے اپنے structure کو consistency دی جس طرح میں آپ کو website layout کے اندر بھی بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے website layout کے اندر اپنی consistency رکھی یہ نہیں تسلسل رکھا تو پھر تو صحیح آپ کامیاب ہیں لیکن اگر آپ نے تسلسل نہیں رکھا ایسا اگر ہے کہ جیسے میں نے آپ کو یہ layout دکھایا تھا let me open it again it was this اوکے یہ جیسے یہ ایک layout ہے اگر میں اس کے اندر تھوڑا سا دیکھوں تو میں نے کوشش کی وہ الگ بات ہے کہ client کو پسند آئے یا نہ آئے لیکن میں نے کوشش کی کہ consistency لگے یعنی تسلسل لگے تو جب ہم کوئی بھی structure پہ بھی کام کر رہے ہو ہیں HTML کے اندر تو ہم کوشش کریں کہ اگر ہم کسی کو section دے رہے ہیں مثال اس کو میں section دے رہا ہوں total کو تو میں دوسروں کو بھی section دیتا رہا ہوں ایسا نہیں کہ ایک میں section دوں ایک میں article دوں اسی طرح اگر آپ نے ایک already سوچ رکھی ہوئے کہ اوکے میں اس کو h1 دے رہا ہوں اس کو h2 دے رہا ہوں تو پھر آپ اسی حساب سے لے کے چلیں تو similarly اگر آپ اس کو دیکھیں تو میں نے کہا اوکے this is the section میں کس کو کہہ رہا ہوں میں اس کو کہہ رہا ہوں اوکے this is the complete section میں دوبارہ سے اس tool میں آتا ہوں Photoshop میں visually آپ کو سمجھانی کوشش کرتا ہوں کہ چلی نے یہ ایک پورا ہمارا section ہو گیا مال لیا اب ایک section کے اندر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ یار چلو یہ section تو ہے لیکن یہ الگ section ہے یار یہ الگ section ہے صحیح ہے تو صحیح ہے پھر میں کہوں گا صحیح ہے الگ یہ section ہے اس کو پھر کیا دیں ہم اس کو کیا دیں اور جناب اس کو کیا دیں سوچنے کی بات ہے تو میں کہوں گا اوکے اس کو ہمیں کام کرتے ہیں یہ جو comments ہے to live comments بلان 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 جو بھی اس کا نام ہے اس کو ہم اب میں estimate section کی بات کر رہا ہوں صحیح ہے اس کو ہم جو ہے وہ section دے دیتے ہیں اور اس کو ہم لوگ کیوں نہ article دے دیں کیونکہ آپ دیکھیں جو running text میں جیسے مثال کے طور پر ہو سکتا ہے اس وقت جیسے میں نے یہاں پر امتیاز قاضی اور اس کے بعد testimonial دیا ہے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی testimonials ہوں client کے پاس پھر وہ jcuri کے through جو نہ آگے چلاتا رہے یا وہ different page کے اندر different testimonials دیتا رہے تو اب یہ آپ کی judgment call ہوتی ہے آپ کی structure ہوتا ہے آپ نے سوچ رکھی ہوتی ہے کہ اوکے اس کو میں section دوں گا یاد رکھئے گا یہ ہمارا main section already پورا group ہوا ہوا ہے ایک بنا ہوا ہے پورا ایک section بنا ہوا ہے جس میں ہم نے first جو ہے وہ s3 ڈالا اس کے بعد پھر ہم نے of course ہم نے paragraph ڈالا اس کے بعد پھر ہم نے of course اس میں ch چونکہ یہ s3 ہے تو یہ اس کا sub section ہے تو ہم نے اس کو بولا کہ اوکے this is s3 تو this is h4 اس کے بعد پھر اس کو ہم نے continue کیا یہاں تک اس کے بعد پھر ہم نے اس کو paragraph ڈالا لیکن ہمارا main کہہ رہا ہے کہ یاد یہ چونکہ ایک box ہے تو it should be sum thing یہ group ہونا چاہیے اس کو کچھ نہ کچھ نام دینا چاہیے اور of course پھر یہ اس کا part ہے تو نام دینا چاہیے اور ہمیں گھبرانے کے ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ all lady ہمارا یہ group بنا ہوا ہے صحیح ہے تو اگر میں تھوڑا سا آپ کے سامنے graphics رکھوں اب تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم دوبارہ سے اپنے اس میں جائیں html coding کے اندر جائیں section صحیح ہے جی یہ section ہے یہ ہے رہا اتنا بڑا section صحیح ہے یہ ہمارا پورا ایک section ہے صحیح ہے اس کے بعد پھر یہ commits commits سے لے کے یہ پورا یہاں تک یعنی commits سے لے کے leave to leave commits I think آپ کے ذہن میں آئے گا اوکے یہ کچھ نہ کچھ اس کو دینا چاہیے اوکے یہاں سے لے کے یہاں تک اوکے اس کے بعد h4 یعنی جو commits دے رہے ہیں جو testimonial ہے جو لوگ بات کر رہے ہیں افکرس میں کچھ کہہ رہا ہوں سکتا کوئی کچھ کہہ رہا ہو اور جو page کی requirement ہو یہ ہو کہ یہ change ہوتا رہے تو اوکے میں اس کو نام دیتا ہوں article کا اس میں میں make sure ہوں کہ میں نے اس کو article دے دیا اوکے اب یہ ایک طرح سے نیسٹنگ ہو رہی ہے یعنی section کے اوپر section کونسا section میں اس وقت کونسی section کے بات کرو انگلیش والا section element والا section یعنی section کے اوپر section یا یوں سمجھ لیں آپ کو confuse نہ کرنے کے لئے میں under year word use کروں گا box کے اوپر box تو آپ سمجھ جائیے گا تو یہ box ہو گیا صحیح ہے یہ ہمارا underneath یہ main ہے صحیح ہے اس کے بعد پھر اس کے اندر article ہے صحیح ہے اس کو تھوڑا سمیں خوبصورت کرنے کے لئے تو ہم تک دے دوں تاکہ یہ لگے کہ یہ اس کا part ہے اب دوستوں اس کو کیا دیں کوششن یہ ہے یا تو ہم بلکل کلین ایک article ہے اب اس کو ہم کیا دے سکتے ہیں کہ جس سے یہ لگے کہ ہاں یار this is the part of section but یہ ایک الگ part ہے جسے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک تو اس کے لئے ہمارا پاس different قسم کے HTML کے elements ہیں semantic جو ہے تو اس کے لئے میں یہ recommend کروں گا کہ اس کو ہم header دے دیں کیونکہ header کی definition صرف یہ نہیں کہ وہ صرف header پہ لگے header کہیں بھی لگ سکتا ہے جو آپ next chapter میں آپ header کے بارے میں پڑھیں گے تو let's say کہ میں اس کو for a while اس کو میں یہاں پر آکے wrap کرتا ہوں اور میں اس کو لکھ دیتا ہوں جناب header okay میں نے اس کو caps کیا ہوا تھا اپنے keyboard میں اس کو میں small کر رہا ہوں صحیح ہے تو یہ ہمارا ایک header ہے صحیح ہے اس header کے اندر یہ S3 بھی ہے اس header کے اندر یہ paragraph بھی ہے okay اب میں اس کو تھوڑا سا خوبصورت بنانے کے لئے اس کو tab لبا دوں یہاں سے یہاں تک یہ tab دبا دوں تو یہ ایک line میں آ جائے گا okay یہ section ہے یہاں سے یہاں تک یہ ہمارا article ہے okay یہ ہمارا header ہے اس header کے اندر یہ S3 ہے اور یہ paragraph ہے okay دوستو تو اب مزید جو آپ header کے بارے میں کیونکہ تھوڑا سا wondering ہوتی ہے گیر header تو basically top کے جو header اس کے لئے use ہوتا لیکن نہیں header صرف اس کے لئے use نہیں ہوتا آپ اس کو اگر آپ کا جو layout ہے وہ consistency میں اس طرح آ رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزیں تو repeat ہو رہی ہیں جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی section کی اپنے ایک layout کے اندر جو کہ یہ layout ہے جیسے مجھے پتا ہے کہ یہ ہماری repeat ہوگی یا میری یہ repeat ہوگی جیسے یہاں پر اور یہاں پر یہ repeat ہو رہی ہے تو ایک consistency مجھے پتا ہے تو جو چیز میں یہاں لاغو کروں گا apply کروں گا وہی کوشش کروں گا میں same میں apply کروں تاکہ میرے کام میں تسلسل رہے تو جہاں کہیں مجھے نظر آئے گا کہ اوکے یہاں header ڈالنے کی ضرورت ہے کیونکہ project کی nature یہ ہے یا اس کی requirement یہ ہے semantic طریقے سے تو میں اس کو ویسے ہی ڈالوں گا تو یوں سمجھنے یہ header کے طور پر استعمال ہوگا header کے طور پر use ہوگا تو i hope guys اس کے آپ سمجھ گئے ہوں گا اور پھر میں نے یہاں photoshop کے اندر تھوڑی سی changing کیے اگر آپ میں نے یہاں جائیں یہاں پر تو یہ میں نے box ڈبا block کر دی ہے کیونکہ میں بار بار section cover use کر رہا ہوں تو مجھے یہ ڈر ہے کہ ایسا نہ آپ section سے مراد وہ جو section ہے basically اس میں آپ چلا جائیں تو اس لئے میں نے کیا کیا میں نے اس کو جو ہے نا وہ ایک طریقے سے ڈبا کا نام دے دیا یا block کا نام دے دیا یا box کا نام دے دیا تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ اگر امتیاز بھائی یعنی میں بات کر رہا ہوں اور میں section کی بات کر رہا ہوں کہیں پر تو اس سے مراد تو section سے مراد تو پھر html section ہے لیکن جہاں میں نے ڈبا یا box یا block کا استعمال کیا لفظ کا استعمال کیا تو آپ سمجھ جائیں کہ میں اس specific area کی بات کر رہا ہوں جو area آپ دیکھ رہے ہیں صحیح ہے تو میں نے اب اس وقت جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کو تو میں satisfy ہوں کہ یہ article ہے تو میں نے اس کو تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہمارا پاس article ہے تو میں نے اس کو simple یہاں پر لکھ دیا article صحیح ہے یہ ہم نے اس کے اندر code لگایا اور اس کے اندر کونسا code لگایا ہے جناب header کا اوکے یہ ہمارا header کا code لگ گیا اور اس کو میں نے save کر لیا ہے اور میں نے اس کو ایک طرح سے group کر دیا ہے تاکہ آپ کو on and off کرنے میں آسانی ہو صحیح ہے i hope guys کہ آپ کو کافی چیزیں سمجھ میں آئے ہوں گی اب next میری جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں یہ جو header ہے header header کے بارے میں آپ کو بتانے ہی کوشش کروں گا thank you so much for watching this video السلام علیکم